بسم اللہ حرمان الرحیم الحمدللہ خدمت مرکز کے ساتھ ساتھ اب فرنٹ ڈیسک کی بہت اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے کیونکہ ہر ڈاکومنٹ کے اوپر ہمارے ایک کیو آر کونڈ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں نائٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے پولیس کے فرنٹ ڈیسک کی فسیلٹی کو قابل تاریف اور شاباش کے ساتھ رپلائی کیا ہے لیکن تین فیصد جو پور رسپانس پولیس کا آیا ہے کمران خان یہ تین فیصد لوگوں کی جو ہم نے دیکھا تو کیا مین شکایت سامنے آئی وہ کیوں خوش نہیں گئے ہم سے سر بیسکلی جب لوگوں کا کوئی واقعہ ہوتا ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ تھانے میں آکے اپنا ریپورٹ کرتے ہیں اور لازم ہے پولیس کے لیے کہ ان کو وہ ان کی کمپلینٹ کو ریجسٹر کرے اور ای ٹیک ایشو کرے اچھا ای ٹیک کے اوپر ٹائم لائن شروع ہو جاتی ہے پرچہ دینے کی یا ریپلائے کرنے کی جی بالکل ہے اس کے ٹائم لائنز ہیں سر اور ان ٹائم لائنز کو کمپلائے نہیں کرتے تو پھر ہی ہمارا ون سی ایٹ سیون کا نمبر ہے جس پہ شکایت کرتے ہیں یا یہ نہیں تین فیصد میں کیا شکایت ہے پہلے یہ سمجھے زیادہ سر یہ تھا کہ پرچہ داکھ نہیں ہو رہا ہماری بات سننے کی یا ٹائم لائن لیٹ ہو گئی لہذا اگر آپ کو ایک ٹائم لائن ہم دے رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو آپ کے لئے کاؤنٹیبل کیا پہلے تو پرچے درج ہوتے نہیں تھے ہم نے سوہ لاکھ سے زیادہ پچھلا پرچہ پچھلے سالوں کا درج کر دیا ہو گیا اب اگر آپ کو نمبر ایک بات یہ کہ ٹائم لائن یہ نہیں آپ کو ہم نے آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹے جس ٹائم میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ نہیں ہوا تو پھر وہ کیا کریں گے سر یہ ٹائم لائنز جی ہے تھانوں میں بقیادر ڈسپلیڈ ہیں پہلے کو پتہ ہے اگر اسے نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بہر پاس ون سیون ایٹ سیون پہ کمپلینٹ کریں گے اچھا پھر آپ کیا کریں گے کمپلینٹ صاحب اس کی ریجسٹر کرتے ہیں اور مطلقہ ڈی ایس پی کو فورڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی کاؤسٹ پہ ایک میسیج اس کو ایس ای میس بھیجتے ہیں کہ آپ کی کمپلینٹ مطلقہ ڈی ایس پی ان کے پاس چلے گئی ہے جو چوبیس گھنٹے میں آپ سے رابطہ کریں گے اور فورٹی ایٹ آرز کے اندر آپ سے میٹنگ ہونی لازمی ہے اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو آپ ہمیں دوبارہ بتائیں بتائیں گے یا آپ چیک کرنیں گے اب آئیے اگر کامران خان صاحب پولیس والا اتنا غلط آدمی ہے کہ وہ ای ٹیگ ہی ایشو نہیں کر رہا ویسے تو کیومیٹرک مشینز لگ رہی ہیں 31 سنبر کے بعد کیومیٹرک مشینز کے بعد یہ ایشو ختم ہو جائے گا ہر تھانہ ایس ای پی ایس کے اوپر آپ کے لیے انسپیکشن کے لیے حاضر ہے لیکن یہ پولیس والے بھی بڑے غور سے بات سننیں اگر وہ ای ٹیگ ہی ایشو نہ کرے غریب آدمی کو تو پھر وہ کیا کرے پہلے تو لوکل میں سر اس کے پاس ڈی ایس پی کے پاس یا ڈی پیو کے پاس وہ جا سکتا ہے اگر تھانے سے اس کو نہیں ایشو ہو رہا پھر ون سیون ایٹ سیون سر پھر ہمیں وہ اطلاع کرے فوری طور پر لہٰذا اگر آپ نے ایک درخواست دی ہے اور اس درخواست میں چوری ہے ڈکیٹی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو لڑای جھگڑا ہوا ہے پرچہ ہم سچا ہی درچ کریں گے لیکن ایک خاص ٹائم کے لیے ہم آپ کو ای ٹیگ ایشو کرتے ہیں جس کے اندر آپ وہ ایف آئی آر کے اوپر بھی بات میں آنا ہے اگر آپ کو ای ٹیگ نہیں ملا تو آپ فوری طور پر وان سیون ایٹ سیون پر کمپلینٹ کرے ہوئی ہے ہاں پولیس والے بھی بہت غور سے یہ بات سننے کہ اگر کسی بندے کو کسی شخص کو کوئی آپ کے پاس سائل آیا ہے اور اس کو ای ٹیگ ایشو نہیں ہوا تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی ہم نے پی ایس اے ایس اے کی تعداد اپنی پوری کر لی ہے اور الحمدللہ ہم نے الیکشن کمیشن اور حکومت کی زیادت کے بعد بھرتی کر لی ہے یہ وہ نہ ہو ہاں بیٹا یہ بتائیے اگر یہ اگر یہ ای ٹیگ فرض کیجئے ایشو کوئی نہیں کرے گا تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ کمپلینٹ آ جائے گی یا ای ٹیگ میں ٹائم اگر لائن سے گزر جائے گا پھر آپ کیا کریں گے سر جیسے ہمارے پاس کمپلینٹ آئی گی تو ہم لوگ اس کا مسئلہ سنیں گے اور اس کے متعلقہ ایس ڈی پیو کو مارک کر دیں گے اگر فرض کیجئے اس کا مسئلہ پھر بھی نہیں ہاں ہوا تو پھر آج ہم نے ایکشن لینہ شروع کر دیا ہے ہر اس بندے پہ جو ایک منٹ بھی اس کو ڈیلے کرے گا یا ای ٹیگ ایشو نہیں کرے گا یہ کمراند خان صاحب آج ہماری میٹنگ کیسے دے گیا ان کے ساتھ سر آج کچھ ڈی پیوز کو ڈی ایس پیز کو ایس ایچ ایس کو جنہوں نے ڈیلے کیا درخواست لوگوں نے دی بھی تھی ان کو ای ٹیگ ایشو نہیں کیے گئے پرچہ بچانے کی کوشش کیے گئی ان کے ساتھ بڑا سخت آج میٹنگ ہوئی ہے اور وارنگ دی گئی ہے اور اب تمام ڈی پیوز کا میٹنگ کی جا رہی ہے اس کے فوری بعد اور ان کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایکشن نہیں لے گا فوری طور پر اور اس کو بڑا کیجول لے گا تو سخت ایکشن اس کے خلاف ہوگا صرف وارنگ ہی نہیں ہے ہم نے ان کو شوک اور نوٹس ایشو کر دیئے ہیں اور ان کے جواب کا سات دن کے بعد ہم فیصلہ کر دیں گے پولیس والے تیار ہو جائیں ای ٹیک کے بغیر کوئی شخص نہ جائے کیو آر کورس ایشو ہوں گے اس پہ لوگ فیڈ بیک دیں گے اور اگر ٹائم لائنز کو آپ نے بریک کیا لوگوں کے خدمت نہ کی سرویس ڈیلیوری نہ کی تو پھر اس میک میں میں آپ کی جگہ نہیں ہوگی کوشش کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی علاثر ہو